موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھئے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اور بلا نواز سے پڑھئے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ پہ بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں پہ بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں بڑی خوبشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں میں کچھ اشعار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں سب ہی سمجھے کہ میں آیا ہوں سوغات لے کر آ گیا ہوں یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ور ستارے مدینے سے جو میں سر آیا ہوں سوغات اللہ سبحان اللہ آ گیا ہوں اور سنئے آج شب ہے گناہوں کو بخش مانے کی تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ یہ کہ رہے گا حشر تک اب میری طربت میں اجالا کیا لکھائے شنون نور صاحب نے رہے گا حشر تک اب میری طربت میں اجالا چراغِ عشقِ احمد ساتھ لے آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نان لے کر آ گیا ہوں درود پڑھئے اللہ محمد 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 حضرت پہلے تو عدباً آپ سے یہ بات میں کہوں کہ جو رات ہے اس کی فضیلت تو فرمائیے بہت سے ہمارے دوست ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی افضل رات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں سواب و رجل تو ہوگا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس برکت والی رات یہ خوبصورت پروگرام کرنے پر آپ کو اور سما کے ساری ٹیم کو مبارک ہو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے روح سے کنتم خیرہ امتن آپ نے صحیح فرمایا اس کے لئے ہمیں کسی غیر قرآنی دلیل کی بھی حاجت نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ساری امتوں میں بہترین امت جتنی امتیں بھی روح زمین پر ظاہر ہوئیں ان سب میں بہترین امت اللہ نے اس امت کو بہت سارے مبارک دن اور بہت ساری مبارک راتیں عطا فرمائی الحمدللہ ان مبارک راتوں میں سے ایک شاوان المعظم کی پندرمی رات ہے جس میں آج ہم سب حاضر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس رات میں اللہ کے بندے اکٹھے ہوکے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کا تو ہر وقت حکم ہے کسرت سے ذکر کرو ساری زندگی بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہے تو اس کسرت کو نہیں پاسکتے جس کا حکم دیا گیا ہے کیا بات ہے اس کسرت کو نہیں پاسکتے جس کا حکم دیا گیا ہے زکراں کسیرا تو اگر اس رات اللہ کے بندے جمع ہوکے اللہ کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہیں روکنا نہیں چاہیے ان کی اوصلہ فضائی کرنے چاہیے اور یہ جو آگاہ ہیں اگر سارا سال نہیں آئے تھے آج آگاہ ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے امید رکھو کہ اللہ انہیں آج کی رات کی برکت سے نشانے والا برادہ اور ویسے جو آپ نے بات سنی وہ ضرور سن لیں ام المومنین سیدہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے رات کو میں نے اپنے بستر پہ انہیں موجود نہیں پایا تو میں تلاش کرنے نکلی ایک روایت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے حجر مبارک میں سجدے میں پڑے ہوئے آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض فرما لی گئی تو میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو آتھ لگایا تو آپ نے پاؤں تھوڑا سا ہلایا جس سے مجھے بہت خوشی کہ آپ حیات ہیں زندہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں تلاش کرنے نکلی تو آپ وہاں نہیں تھے میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی میں کھڑے دعا فرما رہے ہیں جنت البقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک سے جہاں آج آپ کا روزہ ہے یہ آپ کا حجرہ مبارک تھا یہاں سے آج بھی سامنے نہیں ہے اس وقت بھی سامنے نہیں تھی حضور کی عادت مبارک تھی جاتے آتے بھی اپنے ان غلاموں کے لیے جو وہاں دفن تھے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے تو فرماتی ہے میں نے دیکھا دونوں روایتوں کے جواب میں کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حضور آپ نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا وہ خاص بات تھی سرکار نے فرمایا آج وہ رات ہے اس رات اللہ رب العالمین بنی قلب کی بکریوں اس کے بالوں سے بھی زیادہ میری امتیوں کی مغفرت فرمایا اچھا اس دعا میں جہاں آپ دعا فرما رہے تھے جنت البقی میں کھڑے ہو کے اس کے جواب میں بھی آپ نے یہی اشارت فرمایا کہ آج رات مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ مانگیں ہم عطا فرمائیں بہت سے دوست جو ہیں یہ اپنی دانش کیلئے پوچھنا یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا درخت ہے جس پر پتے لگے ہوئے ہیں اور اس پتے جو ہیں اس درخت کے جھڑتے ہیں جس نے رہنا ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے درخت کے ساتھ جو جھڑ جاتا ہے اس کی موت جو ہے وہ اس سال میں ہونی ہوتی ہے یہ کہیں روایت آپ نے پڑھی کہ کوئی درخت کیسے تعلق یہ جو بہت مشہور روایت ہے اس رات کے بارے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حضور نے فرمایا اس رات فیصلے فرما دی جاتے ہیں زندوں کو مردوں سے لگ کر دی جاتا ہے فرشتیں بن جاتی ہیں کون مکان بنانے والا اس میں عباد ہوگا اس کی موت تو لکھ دی جاتی ہے لیکن وہ شادی بھی کرتا ہے اور وہ اپنی خوشیاں بھی مناتا ہے جبکہ اس کی موت لکھ دی گئی ہوتی ہے بہت سارے لوگ اب مصروف ہوتے ہیں دنیا میں علانکہ ان کا نام اس سال مرنے والوں میں لکھ دیا گیا بہت سارے ہیں جن کو رزق عطا فرما دیا گیا ہے جن کے رزق میں اضافہ فرما دیا گیا ہے آپ کی جو بات ہے جو انتقال والی کے انتقال وقت لکھ دیا گیا تو ایک چھوٹی سی حدیث واقعہ ہے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری زندگی بہت کم ہے اور مجھے طبیب نے بھی علاج کرنے کا منع کر دیا تو رسول اللہ نے کہا تم شادی کر لو جب اس نے شادی کی تو وہ بلکل ٹھیک ہو گیا رسول اللہ سے پوچھا گیا جب تفسیر پوچھے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب اس نے جب شادی کی ہے تو اس کی بیوی کے نصیب سے اس کو زندگی مل گئی ہے یہ وسیلے کے تصور حضرت یہ جب کہتے ہیں نا کہ سامنے وہ قبرستان ہے ہم تو تب بھی ان کو زندہ مانتے تھے ہم تو اب بھی ان کو زندہ مانتے ہیں یہ وسیلے جو ہیں انہی کی نسبتوں سے ہم زندہ ہیں عدیث مبارک ہے آج بھی امت کے عامال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں قیر کو جو میں رات کو سرکار نے فرمایا جو میرے امتی نیک عمل کرتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو گناہ کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اس وقت بھی دعا فرماتے تھے چھوٹا سبق پہ لینے خمتین وزارت واپس آکے آپ سرز کرتا ہوں کہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کے باہر میں ہماری ماں حضرت عائشہ ان سے کیا راوی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لفظ میں آپ کے شایان کہسے لوں عبو طالب سا قلمدان کہاں سے لفظ میں آپ کے کہ لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدہتِ آقا اور میں لہے جائیں قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں آپ کی نات تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن سبحان اللہ میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور آج کی شب رسول اللہ سے دعا ہے کہ اس امت کو ایک ہونے کی توفیق آتا ہے لاؤں کہ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لاؤں لفظ میں آپ کے آج میں کوئن تو سینکاری ہے امت امت تیری دھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں اور آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدے بوزروں سلمان کہاں سے لاؤں اور مقتہ پہچے خدمت ہے کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی ممبر کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل دھونڈ کے ریحان کہاں سے ممبر لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اب طالب ساں قلمدان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے ممبر اللہ ماشاءاللہ 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 حدیث ہے حضرت آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں یہ سوال کی صورت میں کہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں روزے حضرت عیشان کہ آپ کیوں روزے اتنے رکھتے ہیں ابھی تو رمضان آنے والا ہے کہا کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرا معاملہ رکھا جائے تو اس وقت میں حالتِ روزے میں ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو حساب ہے جو کہ اللہ کے سامنے رکھا جانا ہے ہمیں تو یہ ایک سمجھ تھی یا ہمیں یہ سمجھ بوجھ دی گئی کہ جو مقدر ہے وہ تو اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم میں لکھ کے محفوظ کر لیا تو پھر یہ کون سا معاملہ ہے جو ہر سال لکھا جاتا ہے یا یہ تازہ کیا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے رمضان شریف کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان المعظم ایک جگہ اشارت فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے ہاں رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور ایک جگہ اشارت فرمایا کہ شابان المعظم میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ شابان المعظم میں اللہ کی بارگاہ میں عمال پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرا عمل نامہ پیش ہوتا ہوں میں روزے کے ساتھ ہوں امت کو تعلیم دی اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو رمضان کی طرف متوجہ کیا کہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ بلا وجہ ایک روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا بھی کر لے تو سارا سال قضا میں روزے رکھتا رہے رمضان پاک کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اتنا ثواب رمضان شریف کے روزے کا تو امت کو متوجہ کیا شابان المعظم کی اہمیت کی طرف اس لیے بھی متوجہ کیا کہ یہ شابان جو ہے ادھر رمضان پاک سے ملا ہوا ادھر رجب شریف سے ملا ہوا یہ نسبت آگی نا پھر یہاں یہ اللہ کا مینہ رجب شریف یہ درمیان میں سرکار آگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے امت آگئی سرکار رب سے لے رہے ہیں اور امت کو دے رہے ہیں نبی جو ہے اللہ اور امت مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے برزخ ہے کوئی آدمی براہ راست اگر ہم آگ کے اوپر آٹے کو ڈال دیں براہ راستی توا درمیان میں نہ رکھیں تو جل کے راک ہو جائے گا وہ توا جو ہے اس کی گرمیش لے کے اوپر اس کو آٹے کو دیتا ہے حضرت اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے اور مخلوق براہ راست رب سے نہیں لے سکتی اگر لے سکتی تو وہ بے نیاز ہے وہ براہ راست کسی پیغمبر کے بھیجے بغیر ہی دنیا کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اس نے پیغمبر کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں دیا کسی کو بھی ایمان بھی نہیں دیا ایمان بھی اپنے پیغمبر کے وسیلے کے بغیر نہیں دیا بلکہ اس ایمان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ایمان رکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترقیب میں تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد رسول اللہ بات میں ہے لیکن ایمان لانے میں محمد رسول اللہ پہلے ہے اگر محمد رسول اللہ کو ماننا تو لا الہی اللہ کہا ہے اگر حضور نے ایمان نہیں لائے تو لا الہی اللہ کہا ہے اس لیے اس نے لا الہی اللہ حضور کے بغیر قبول ہی نہیں کیا حضور کے بغیر کو ساری زندگی لا الہی اللہ پڑھتا رہے مردود ہے حضور کو مان کے لا الہی اللہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ہزار سال کا شرک بھی معاف ہوگا تو یہ نسبت ہے رمضان شریف کو ساتھ ملا دیا ہے شابان کے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے عمل ایسے پیش ہوں اور ہمیں متوجہ کیا کہ ہر دم اللہ کے حضور توبہ سے رہو نماز روزہ جو اس نے فرمایا ہے اس کے ساتھ رہو تاکہ جب بھی تمہارا عمال نمہ پیش ہو رب کی بارگاہ میں تم اس کی عبادت میں ہوں جب مولا علی سے کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے کلمے میں نبی کے نام کو کیوں پیچھے رکھا ہے اور رکھے محبوب کو پیچھے کبھی عاشق کا شیوہ ہے علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بہت کو کہ سمجھا تو نہیں نادا ابھی تک رازِ پنہا کو زبان دھل جائے پہلے نام جو اللہ کا نکلے تو اس کے بعد پھر کلمہ رسول اللہ بلکہ برزق سے قبلہ بھی بتا رہے تھے برزق سے ایک بات میرے ذہن میں آئی جیسے ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری شفاعت انشاءاللہ رسول اللہ علیہ وسلم کرائیں گے لیکن جن کا یہ ایمان ہے ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کیونکہ قولِ معصوم علیہ السلام صاف ہے کہ حشر میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے لیکن برزق کی تیاری تم کر کر آنا برزق کی تیاری تم کر کر آنا تو عمال ہم نے کرنے ہے اچھے اپنے گناہوں کو توبہ کرنے ہے تاکہ برزق میں آسانی ہو حشر میں تو ہماری شفاعت ہو جائے انشاءاللہ تعالی میں وقفے پر چھوٹا سے جانا چاہتا ہوں واپس آگے آپ کے آگے سوال رکھوں گا کہ کیا یہ عبادات جو ہیں یہ مسلمانوں کو ان کی جو سارے دن کی سارے مہینے کی یا سارے ہفتے کی یا خاص دنوں کی جو عبادات ہیں ان سے دور نہیں کر دیتی کہ ایک دن میں زیادہ عجر مل جائے لیکن اس کا جواب وقفے کے بعد لوگاں خوادی نظر وقفے پہ جاتے ہیں یہ ایک اور فرمائی کہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کتنا آسان کر دیا کہ کہا جس نے اپنی عمر اول میں میری محبت میں ایک آنسو بھی بہا دیا اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا واپس آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہو ورزکا توان وَتُمَتْ يَهُو فِي هَا تَوِيلًا ہوتو پے قصیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرہ یہ پندہ شابان کی شب امام زمانہ کے حالے سے کلام ہے ہوتو پے قصیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرہ پانی پے مُسَلَّا پانی پے مُسَلَّا کے بچھا یہ سارا سمندر تیرہ ہے ہوتو پے قصیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرہ ہے اے اہلِ جہاں کو تجھ پے یقین دنیا کو سوارے گا تُو ہی دنیا کو سوارے گا تُو ہی اے اہلِ جہاں کو تجھ پے یقین دنیا کو سوارے گا تُو ہی ہر گھر میں سپاہی ہر گھر میں سپاہی ہے تیرا ہر موڑ پے لشکر تیرا ہے وہ ڈوٹے قصیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرا ہے ہر گھر میں سپاہی ہے اے وارسِ حیدر تیرا ہے تُو بار و حیدر ہے مولا یہ قول نبی بھی پورا ہوا رسول اللہ کی دیس اولا محمد و آسطن و محمد و آخران محمد و کلان محمد تُو بار و حیدر ہے مولا یہ قول نبی بھی پورا ہوا منصوب رہا کل منصوب رہا کل اے وارسِ حیدر تیرا ہے اے وارسِ حیدر تیرا ہے اے وارسِ حیدر تیرا ہے تُو ہی تو چلاتا ہے مولا غیبت بے نظامِ کون مکا غیبت بے نظامِ کون مکا کیا دیکھا ہے مضور آق صاحب نے اِنَّا انزلنا اِنَّا انزلنا کا سورا تفسیر میں آکر تیرا ہے ہوتوں پہ کسیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرا ہے فرحان بھی سجدے میں جا کر کہتا ہے عقیدت میں اکثر کہتا ہے عقیدت میں اکثر مظہر کا قلم بھی مظہر کا قلم بھی اے مولا فطرت میں قلم در تیرا ہے ہوتوں پہ کسیدہ شام و سہر اے وارسِ حیدر تیرا ہے کہ امام مہدی کا تصور جو ہے کوئی ایسا اس وقت دنیا میں دین مذہب نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں ایک امام کے انتظار میں نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کی نجات ہوگی حضرت یہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہماری ماں سیدہ عائشہ اس کو راوی کرتی ہیں کہ آپ کھڑے تھے ساری شب اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوج گئے اور آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ فرمائیے کہ یہ تو عبادت ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن دوسری طرف یہ فرمائیے کہ جب ایک نماز جو ہے دو نمازیں جو ہے ایک شب جو ہے ایک مہینہ جو ہے وہ اتنی فضیلت پا جاتا ہے تو پھر بہت سے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر ہم تو عبادت کو اپنے سارے سال کے جو ہے وہ بیلنس آٹ کر گئے نا تو پھر عبادت کے اوپر اتنی توجہ شاید نہیں رہتی ان فضیلت سے کیا یہ رنگ دیکھنے کا اس طرح لیا جا سکتا ہے یہ کسی نے بیان نہیں کیا کہ وہی شب ورات کو آجاؤ پڑھ لو اب سارا سال ضرورت نہیں ہے جو فرض نماز ہے وہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمارا نفل قبول نہیں ہے فرض کے بغیر نفل قبول فرض اگر نہیں پڑھتے تو نفل قبول نہیں ہے زکاة نہیں دیتے صدقہ خیرات قبول نہیں ہے یہ ذرا بات دوبارہ کہہ دی یہ بات بڑی ہے یہ بہت اہم بات اعلیٰ عظیم البرکت عظیم البرکت مولانا شاہ حمد رضا خان فاضل عبریلوی رضی اللہ عنہ فتاوہ رضویہ میں لکھی فرمائے جو فرض نہیں پڑھتا پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت موقدہ ہے پھر سنت غیر موقدہ ہے پھر نفل ہم سارے چھوڑ کے صرف نفل پہ آ جائیں اللہ کے فرض اگر ادار نہ کریں تو اس کو نفل ہمارے قبول نہیں ہے پہلے فرض پڑھیں گے تو نفل قبول ہے زکاة فرض ہے زکاة ہم نہیں دیتے فرض کر لیں زکاة نہیں دیتے ویسے سخی بنے میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں بڑا خرچ کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے انہوں نے فرمایا کہ جو زکاة نہیں دیتا اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے پہلے اللہ کا فرض ادا کرو اس لیے کہ وہ مالک ہے حکم الحاکمین ہے اگر اس کی نافرمانی ہے تو پھر کس کے سامنے آگے سعیدے ٹک رہی ہیں اس کے فرما مردار ہی نہیں کرنی یہ تصور نہیں ہے کہ اس رات اگر ہم آئیں گے تو ہمیں سارے سال کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رات اس لیے آتے ہیں تاکہ سارا سال کی توفیق مل جائے سارے سال میں جو کمزوریاں ہیں سارے سال کی توفیق سارے سال میں جو کمزوریاں ہم سے ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں اللہ کے حضور توبہ کریں یا اللہ ہم نے بڑی سستی کی ہے ایک طرف تو خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے آسمان پر آ جاتا ہوں سب سے نیچلے آسمان پر آتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی بکشش والا دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو ماں باپ کے نافرمان کو اور کیجئے ملایا کس کو ہے مشرق کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اور نجومی کو جادوگر کو فال کرنے والے کو اور آدھی سود خور کو ان کی کسی صورت بکشش نہیں ہے اس میں سارے لوگوں کی جو بکشش نہیں ہیں یعنی یہ میری سمجھ میں آتی ہے لیکن جس کو انہیں سب سے زیادہ کیجول لیتے ہیں وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ان کو ملایا کن سے ہے اور ان کی کسی صورت معافی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی یہ جتنے گنوائے ہیں ان سب سے بڑا جرم ہے یہ جتنے گناہ گنوائے ہیں شرق نافرمانی نجوم جادوگریر فال اور آدھی سود خورونا ماں باپ کی کوئی ذکر دیکھیں کہاں کی ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ احسان اللہ کی عبادت اور پھر والدین کی فرما بردار اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اس کا ذکر کیا والدین کی فرما بردار یہ وہ گناہ ہے جو کہ شب برات میں بھی آپ کی توبہ معافی قبول نہیں ہے سارے سننے والے جتنے بھی ٹی وی بیٹھے ہوئے ہیں بلال کتب صاحب کے وسیلے سے یہ بات سن لیں اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں ساری رات سجدے میں ساری رات نہیں ساری زندگی بھی سر رگڑتے رہیں کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہے ماں باپ کا فرما بردار جو ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ماں باپ کی فرما برداری حضرت سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کا صحابی ہے جان نہیں نکل رہی نزہ کا وقت ہے میربانی فرمائیں کہ دعا فرمائیں حضور نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو پاس گئے پوچھا اس سے جا کے ماں سے پوچھا کہ نافرمانی تو نہیں کرتا تھا کہا کرتا تھا تو فرمایا ایسا کہو لکڑیاں لاؤ آگ جلاو اس کو جلا دو اس میں ماں نے ایک دم کہا یا رسول اللہ میں تو اسے جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی فرمایا تو اسے ماف کرتی ہے یا جنم کی آگ میں جلتے دیکھنے چاہتے ہیں اس نے کہا ہمیں ماف کرتی ہے بس ماں کا کہنا تھا کہ اس کی جانتے ہوئے حضرت یہ جو ہم اس شب کو صحابی رسول کو بھی مافی نہیں ہے ہم جو اس شب کو شب بارات کہتے ہیں یہ بارات کس چیز کی ہے جب ہم اس کو اس شب سے یاد کرتے ہیں بارات گناہوں سے بارات ہو گئے مری اللہ کی وارگاہ میں جب آکے توبہ کی مقدر کے فیصلے بھی اس رات میں اس لیے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہمیں بات پہنچ گئی کہ اللہ جو ہے وہ دنیا کے آسمان پر سب سے نچلے آسمان پر آکے لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ ہے کوئی اس وقت بکشش مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے اپنا رسک مانگنے والا ہے کوئی زندگی مانگنے والا ہے کوئی عزت مانگنے والا اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اور فرحان سے درخواست ہے کہ ہدیہ ناکھ کا فروا ہے یہ کلام سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہو جو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں فرشے ولا بچھائے ہوئے استغفار کرے رسول اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہ اس سے بڑا وسیلہ ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے سب مل کر باوازِ بلان اے رحمتِ عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کر سوالی تیرے در پہ آیا میں بن کر سوالی تُو رحمتِ عالم حبیبِ خدا ہے تیرے در سے خالی کوئی کب گیا ہے عطاؤں کی تیرے عطاؤں کی تیری طلبگار ہے ہم کہاں تُو نے مولا کوئی بات ٹالی اے رحمتِ عالم مدینے کے والی اے رحمتِ عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کر سوالی اپنے دامن کو پھیلائیے اللہ سے رسول اللہ کا واسطہ دے کر رسول اللہ سے سفارش کروائیے کہاں رسول اللہ ہماری بخشش کروا دیجئے ہم بہت گناہگار ہیں یہ معنی بہت ہی گناہگار ہوں میں مگر تیرے در کا مگر تیرے گھر کا نمک خار ہوں میں میرے سب گناہوں کو تُو بخشوا دے تیرے در پہ میں نے جب ہی ہے جھکا لی اے رحمتِ عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی ان آنکھوں میں آنسو گرے جا رہے ہیں مقدر سبی کے لکھے جا رہے ہیں جب مقدر یا رسول اللہ سب کے لکھے جا رہے ہیں تو ہم پہ نظرِ کرم ضرور کیجئے گا ان آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں مقدر سبی کے لکھے جا رہے ہیں عطاوں سے اپنی اسے آپ بھر دے ہے اولاد سے گر کوئی گود خالی اے رحمتِ عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی بھر تجھے واسطہ ہے اور ایک خاص دعا اس دور میں رسول اللہ سے کرنی ہے حدیث آپ کی ایک مجھے یاد آئی ہے سارے مسلمان مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کر سوالی تیرے در کے نوکر ہے فرحان و مزہر تیرے در پہ لائے مرادوں کے ساغر وسیلے سے تیرے دعا مانگتے ہیں کہ رب نے کبھی نہ تیری بات ٹالی اے رحمتِ عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کر سوالی